قریب جا رہے ہیں ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں السلام علیکم ایڈیو اسے وسیم شیزال ویڈیو ایہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک رہا دست ہوں گے ترسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے آپ سب کو گوڈ مورننگ کیونکہ بھائی ٹائم جو ہے نا ابھی آٹھ بچ کر پندرہ منٹ آلموس ہو گئے اور آج نا بج نا ہوا دو کہ میں ٹائم سے ریڈی ہو گیا ہوں تو ابھی جو ہے آپ کو چیز دکھانے والا آپ کے موہ میں پانی نہ آئے نہ آئے نا میں کہتا ہوں میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا پیسے واپس تو یہ دیکھیں جی آہ کم آن یہ ہے جی بھئی ساگ والا پراتھا جلدی سے جو ہے نا ہم کھا لیتے ہیں جی ساگ والا پراتھا بھائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کو ایک بائٹ لے کے دکھا آنگا میں کہتا ہوں آپ کے موہ میں پانی نہ آئے نا پیسے واپس پکے 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 پیسے واپس یہ دیکھ رہے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موہ میں رکھتے ہی گھل جائے ایسا ساگ والا پراتھا نایشتہ کر لیا ہے اور چائے بھی آگئی ہے اور اممہ بھی آگئی ہے ہن جی تیار ہے آئے تو پیئی ٹائم سے کل ہو گئے جی سب لوگ لیت ہم جا رہے ہیں جی پاسپورٹ بنوانے کے لیے اممہ ماسی اور ہمارے کزین ہیں یعنی کہ اممہ کے بتیجے ہیں اور میرے ماموزاد کزین ہوئے تو وہ ہم بنوانے جا رہے ہیں جی پاسپورٹ کل سب لوگ تیار تھے لیکن گاڑی خراب ہو گئی تو لیٹ ہو گئے سب لوگ تو مس کروانا ہورا پلان ماسی ابھی تک نہیں آئی چلیں جی ابھی پھرنا میں بھی چائے پی لیتا ہوں پرینٹ ہو گیا پرینٹ چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلتا ہے پرینٹ ہی ہے آپ کا تو میں کہہ رہے ہی کہ کل ہمارے ساتھ بھی پرینٹ ہو گیا تھا تو ابھی جلدی جلدی میں چائے پیتا ہوں گاڑی بھی سٹارٹ کر کے دیکھنی ہے یہ نو کہ کل کی طرف پھر وہ مس کر رہی ہو سٹارٹ ہی نو تو پہلے چائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں اور بھئی ابھی جوینباس سورج نکل ہی رہا ہے اور یہ در چیک کرو ہلکی ہلکی آپ کو دھند نظر آگئی ان جاڑیوں پر اگر آپ دیکھو تو سردیوں کی پہلی دھند آج ہلکی سردیوں کی پہلی دھند آج سردیوں کی پہلی دھند آج میں نے نہ ہلکی ہلکی دیکھ لیا سب لوگ تیار کھڑے ہیں اور بہت جلدی میں کھڑے ہیں کزن بھی آگئے ہمہ سے بھی آگئے ہمہ بھی آگئے ہمہ تیار ہو کے تو میں تو اما کے ساتھ آج ہم بنوہ کی ہائیں گے آج کوئی مسئلہ نہیں آج سب کو نا پھر جلدی لگی آج لیٹ نو جائے اچھا کام ہے تو پھر اچھے کام ہے دیری نہیں کرنی چاہیے ایسے ہی ہیں ہم پہنچ گئے تھے اور بینک سے میں نے یہ چلان لیا پاسپورٹ کے لیے گاڑی میں نے یہاں پہ گھڑی کی تھی اور ابھی ان کے فیلنگ کرنی ہے تو سب سے سب کی انفارمیشن لیتا ہوں ہاں جی تو بھئی یہ لے آیا ہوں میں چلان ان کے فیل کرنے سب نے اپنے آئی ڈی کارڈ نکالیں سب اپنی انفارمیشن مجھے دیں پھر میں ان کے فیلنگ کرتا ہوں ہاں جاں گھر یہی کام ہے میرا مجھے تو یہ سب سے مشکل لگتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوئی نیچے رکھنے والی کوئی چیز پڑھی ہے گتہ گتہ اچھا بھوچا جانا کافی زیادہ ٹائم لگانے کے بعد فیل کر لیا اصل میں بورنگ اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ ایک بھی نہیں دو تین تین ایک ایک پیج پہ فیل کرنے پڑتے ہیں ابھی جانا میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور اممہ نے آگے ہاتھ کیا ہوا تھا یہ ہوتے ہیں تھوڑا سا پروفیشنل کیمرے میں مین میں فرق اور نرمل کیمرے مین میں فرق ساری فیسز میں سب کی میں جمع کروا سب کی فیسز جمع کروا کے آتا ہوں یہ کافیز کر دیجئے گا سب کی نالہ کرا کریں دو دو کافیز اچھا بھائیز ابھی جو انا میں کافیز کروا رہا تھا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک بینک یہاں پہ چلان کے ساتھ لیتے ہیں اور تین جو انا پاسپورٹ آفس میں لیتے ہیں تو میں نے فیلال ایک ایک کروای دی ابھی تین تین اور کروا رہا ہوں کہ اچھا بھائی پا ہے یہ پہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو مزید کارٹ بھی زیادہ ہیں ایسے نا خود سارا تین ہو جاتا ہے ابھی میں کہا کروانے کے لیے آگیا ہوں یہاں بالکل بلکل بھی رش نہیں شکر سعلان جو انا سارے میں نے سب کیا کروا دی ہیں اب ہی ہم نے جانا ہے جی پاسپورٹ آفیس وہاں پہ یہ جمع کروانا ہی ہے آپ کی پکچرز وغیرہ جو سارے فار میلٹیز ہوں گی نا وہی پر ہوں گی اب بھی یہاں کا بینک کا کام ہو گیا ہمارا جی ختم ایسا بھائی تو ہم آگئے ہیں جی ریجنل پاسپورٹ آفیس جنگ پہلے میں پتہ کر لیتا ہوں کہ کیا سین ہے اس کے بات پھر میرے گھر میں سب کو بلائیں گے سب کی پکچرز وغیرہ بھی بنوائیں گے تو گاڑی میں نے پارکنگ میں لگا دیئے ابھی جوانا ہم نادرہ گیا تھے اور ماسی کی ایف آر سی نکلوائی ہے نادرہ سے ہو کے آئے ہیں اور جوانا بھائی بھائی سلیم کا انہوں نے ایف آر سی نہیں نکال کے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کی آئی ڈی کارٹ کی کوپیز لے کے آو سب کی مطلب پورے اب ایک بندے نے نکلوانا ہے تو پورے فیملی کے لئے چلو جی ٹھیک ہے وکر یہ رول ہوگا بھی صحیح تو ماسی کا نکلوائی ہے انہوں نے نکال کے دے دیا ان کے تو کسی کے آئی ڈی کارٹ کی کوپیز نہیں تھی چلے جی خیر کوئی نہیں ابھی ہم پاسپورٹ آفیس جا رہے ہیں ماسی اور ہمہ جی کے تو ڈاکومنٹس پورے ہیں ان کا اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا بھائی سلیم کا دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سین بنتا ہے اور کس طرح سے ان کا کوئی جگار لگاتے ہیں باقی جو ہے نا لیگل طریق کے بھائی یہاں پہ بہت مشکل سے کام کرتے ہیں یہ تو آج میں نے دیکھ لیا ہے پاسپورٹ کے لیے سب نے اپلائی کر دیا ہے سب اپنا اتنے سکون میں بیٹھے ہیں نا ہاں جی سب کو مبالک ہو دیا ایک بار پھر سے ابھی ہم جا رہے ہیں لیبارٹری کی طرف تو ہم نے شوکت خانم کا میپ لگا لیا وہاں جاتے ہیں ہمہ کے کچھ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیئے تھے اگلے دن میں چیک کروا گیا تھا ڈاکٹر کو تو ہمہ کا ٹیسٹ کے سیمپلز بھی دیتے جاتے ہیں تاکہ نا ریزالٹس جو ہے نا وہ پھر وٹس اپ پہ کر دیں گے اصل میں وہاں سے ہم نے ٹیسٹ کچھ کروایا تھے نا تو ان کے جو مطلبہ ریڈنگز آ رہی تھی نا بلکل بھی ریزالٹس ٹھیک نہیں تھے تو یہاں پہ تھوڑا سا تھنٹیک ہے تو شوکت خانم سے ہم کروا لیں گے ہم آگے ہیں شوکت خانم پر اور بھائی کو دیئے ہیں ٹیسٹ کے لیے نا کسی جو ڈاکٹر نے دیئے تھی ابھی بلڈ سیمپل دیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ٹائمنز بغیرہ ہیں کتنی دیر کے بعد آئے گا سا ریزالٹس اور سارا جو فارمیلٹیز ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں بلڈ سہلی ہر ایک انجیکشن پر آپ کے ایک اچھ بھی کام ہو جاتا ہے دوارہ پورا کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ پسائل نہیں تھا ہوں گئی ہاں بس سیٹسیکشن تو ہوتی ہے جو آلریڈی یہاں پہ کچھ کروا رہے تو ان کو کوئی ڈسکونٹ بگرہ بھی ہوتا ہے میرے سٹکا موڈ کاٹ ہو رہا تھا پھر بھیکشہ تھی ہے ان کی یہ ٹیسٹنگ یہی بھی ہوتی ہے حکست ہے چلیں جی ہمارے اب آپ کی سیمپل کے بارے آئے ڈسکت دہا ملک ٹھر ٹھوڑ ٹھوڑ موسیقی موسیقی انشاءاللہ ہمارے سٹی میں بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو پھر جو ہے نا ٹیسٹ پہ کر رہا وہیں پہ ہی ہو جائے کریں گے لگ رہے نوبتی نہ ہے ٹیسٹ کروانے کے لیکن پھر بھی نئے فسیلیٹی تو ہونی جائے نا شامہ پہ گئی ہیں ہمیں نا سٹی کے اندر ہی بس ابھی تھوڑی دیر نکلے ہوئے ہیں سٹی سے سنسٹ آلماس ہونے ہی والا ہے تو تقریباً پنتالیس منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے جگر کام سارا ہمارا ہے الحمدللہ ہو گئے ہیں ہم نہ وہ کہتے ہیں نا ایک سٹیپ جو ہے نا آگے بڑھ گئے سب نے اپلائی کر دیا جی تو جو پاسپورٹ ہے ہمارا وہ تقریباً بن کے آ جائے گا پندرہ دن کا دس دن ورکنگ ڈیز لکھے میں ٹین ورکنگ ڈیز پانچ دن اور بن جاتے ہیں جو ویکنڈ کے بھی تو پندرہ دن میں انشاءاللہ ہمارے پاسپورٹ آ جائیں گے تو پھر میں آگے کولیکٹ کر لوں گا سب کے چھوٹے موٹے مسئلے تھے وہ ڈاکومنٹیشن کے وہ بھی سارے ہمارے سال ہو گئے تو کریب جا رہے ہیں ہم کریب ہوتے جا رہے ہیں چوکڑی چوکڑیاں مار کے بیٹھئے ہوتے سیٹ تھے بلکل تھک گئی ہے وہ گاڑی میں نے بیٹھ بیٹھ کے ایسے دیکھ دے کہ تھک گئی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہے ابھی تو بہت لمبے سفر کرنے ہیں ادھر ایک جگہ پہ ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ لگا ہوا جی لنڈے کا میلا کچھ بھی خریدنا ہو ساری سامان کے کپڑے شپڑے جو اینا امپورٹیڈ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں سوچ رہا ہوں ایک دو سوٹ اپنی لنڈے سے لے لوں سستے بھی پڑ جائیں گے اور کام بھی آ جائیں گے ہم آ چکے ہیں جی واپس گھر اور تائم جو ہے نا ابھی تقریباً سوا سے ہو گئے مطلب نا جو سرکاری کام ہے نا ان میں دیر بھی ہے اور اندھیر بھی ہے دیر ادھر ہوگی اور اندھیر ہمیں رستے میں ہو گیا تو فائنلی ہم واپس گھر آ گئے ہیں پاسپورٹ کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے وہ کہتے ہیں نا کامیابی کی طرح ایک سٹیپ ہم بڑھ چکے ہیں جی اب آگے دیکھتے ہیں پاسپورٹ کے بعد باقی کا پروسیدر کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے باقی در ماسی رہی ہیں سلیم رہے اممہ جی رہے اور سداکت رہا سداکت رہا سداکت کل بچارہ پاسپورٹ بنوانے جا رہا تھا لیکن گاڑی خرام ہوگی تو جانی سکا آپ نے اس کی ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا تو کوئی بات نہیں کسی دن اوہ تیرا بنوالیں گے پھلا آپ رسٹ کریں تو باقی ہی ہم آ چکے ہیں جی گھر اور میری نٹانگ سن ہو گئی ہیں بریکیں لگا ریس دے رہش اتنا تھا نا آج بزار میں آگے پیچھے گھوم پھر کے نا آپ کو پتہ کاموں کی وجہ سے نا بس ہو گئی ہے تو فیل آج جانبے ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں جی خطا ہوں ویڈیو پسندے ہیں سبسکرائی ڈائیکم شیئر لازمی کریں اپنے ڈیش رکھے لیکی تو ہمیں یہاں رکھیں ٹیل در نیکس ویڈیو پیس آر اینڈ اللہ حافظ